اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب کیا رہا فیس ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راولیکٹیکل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں دوستو ہم شارٹ سرکٹ کو ٹریس آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر چلتے بھی مشین پر یا پھر وائرنگ کے دوران وائرنگ میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک طریقہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک پاور سپلائی ہے یہ اس کی سپلائی انپوٹ نیوٹل اور فیس اور یہ آؤٹ پوٹ اس کی چوبیس وولٹ ہے دوستو پہلے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ پاور سپلائی شارٹ ہے دوستو ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر چلتے ہوئے پلانٹ پر یا چلتی بھی مشین پر ہم اس کو کس طریقے سے ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں سیریس سپلائی دینے لگا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو سیریس سپلائی دے رہا ہوں سیریس بلب آن ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے جیسے اس کو سیریس سپلائی ہم دیں گے اس کو آن بلب کو آن نہیں ہونا چاہیے نارمل حالت میں تو یہ پاور سپلائی شارٹ ہے جس کے وجہ سے سیریس میں یہ بلب کو آن کروا رہی ہے تو ادھر ایک پاور سپلائی ہمارے پاس موجود ہے اس کی انپوٹ بھی ٹو ٹونٹی وولٹ ہے اس میں بھی آپ کو میں سیریس سپلائی دے کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں جیسے اس کو ہم نے سپلائی دی ہے یہ آن ہو گئی ہے جبکہ دوستو جو پہلے والی پاور سپلائی تھی اس کو ہم نے سیریس میں سپلائی دی تھی اس پہ بلب آن ہو رہا تھا لیکن یہ نارمل حالت میں جو دوسری سپلائی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم نے سیریس میں جو سپلائی دی ہے اس پہ لیمپ آن نہیں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے میں نے آپ کو ایک بار چیک کروایا ہے لیکن یہ جو صحیح والی پاور سپلائی ہے اس پہ سیریس بلب آن نہیں ہو رہا جو شارٹ ہے اس پہ آن ہو رہا ہے تو اس کو دوستو اب ہم چیک کریں گے کہ سرکٹ میں اگر یہ لگی ہو کسی رننگ حالت میں ہو مشین پہ لگی ہو یہ ہو تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو فرض کریں ٹو ٹونٹی وولٹی سپلائی جو انپوٹ آئی ہے وہ ہم نے پاور سپلائی کو دے دیا ہے اور وہیں سے دو وائر نکال کے ہم نے ایو سی آر کو بھی آن کروانا ہے تو یہاں پر ہماری دو چیزیں ایک ہی سپلائی سے آن ہوگی ہے تو یہ دو بھی ہو سکتی ہیں سرکٹ میں کوئی مشین اگر آنے چل رہی ہے وہاں پر تین چیزیں بھی ایک ہی سپلائی سے چل رہی ہو سکتی ہیں تو ہم نے ٹریس آؤٹ یہ کرنا ہے ان دو تین چیزوں میں سے کون سی چیز خراب ہے اگر ہمارا سرکٹ میں لگا ہوا بریکر ہے یا فیوز ہے کوئی بھی چیز ہے وہ اگر ٹریپ ہو جاتی ہے فیوز اگر جل جاتا ہے تو ہم نے ٹریس آؤٹ یہ کرنا ہے ان دو تین چیزوں میں سے کون سی چیز خراب ہے مین سپلائی تو پیچھے سے ایک ہی آ رہی ہے لیکن وہیں سے کامن کر کے دو تین چیزیں اسی ایک ہی سپلائی سے اون ہو اور بریکر ٹریپ ہو جاتا ہو یا پھر فیوز جل جاتا ہو تو ہم نے یہی ٹریس کرنا ہے کہ ان دو تین چیزوں میں سے کون سی چیز خراب ہے اس کے لئے ہم سیریز میں ایک لیمپ لگائیں گے لیمپ لگا کر آپ کو چیک کروائیں گے کہ اب ان دو یا تین چیزوں میں سے کون سی چیز ہماری خراب ہے تو پھر اس چیز کو ہم وہاں سے نکال کر اس کو چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ دو وائر نیوٹل کی ہیں اور دوسری دو وائر فیز کی ہیں فیز وائر دوستو ہم سیریز میں سپلائی دیں گے فیز وائر کو یعنی کہ فیز وائر ہم جو ہے وہ سیریز میں ایک ٹیس لیمپ کے ذریعے پاور سپلائی اور ایو سی آر کو دیں گے اور نیوٹل ہم دائریکٹ لگا دیں گے یہ وائر ہم نے دیکھ لیں آپ ایک وائر دائریکٹ لگا دی ہے جو کہ پاور سپلائی کو اور ایو سی آر کو ملی ہے دائریکٹ اور دوسری ہم نے سیریز میں لگائی ہے یعنی کہ ٹیس لیمپ ایک سائٹ پہ ٹیس لیمپ کی ہم نے فیز وائر لگائی دوسری سائٹ سے نکال کے پاور سپلائی کو دے دی تو جیسے ہم نے سپلائی اون کی ہے ٹیس لیمپ اون ہو گیا ہے دوستو سیریز بلب آن ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سرکٹ میں کوئی نہ کوئی چیز شارٹ ہے جب تک یہ شارٹ سرکٹ ختم نہیں ہوگا ٹیس لیمپ ایسے ہی آن ہوتا رہے گا تو اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹیس آؤٹ ہم اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے آپ دیکھ لیں کہ ٹیس لیمپ اون ہو رہا ہے یعنی کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز شارٹ ہے اگر تین ہوگی یا چار کوئی بھی چیز تین یا چار چیزیں بھی یہاں سے چل رہی ہوں گی ایک سپلائی سے تو ہم اس کو ایک ایک کر کے چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک وائر نکال دیں گے کر سب سے بھی دونوں میں سے کوئی بھی چیز بتائیں highest ہم نے یہاں پہ یوس لیمپ ایو سی آر کی وائر بھی نکال دی ہے اب ہم سپلائی دیتے ہیں سیریز میں اب صرف سپلائی ملے گی اس باور سپلائی کو ایو سی آر کی وائر ہمیں نکال دی ہے اب صرف پاور سپلائی کو سیریز میں سپلائی میری تے سلائن بابی بھی اون ہوں رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ شارٹ سرکٹ ابھی ہمارا کھاتم نہیں ہوا EOCR میں شارٹ سرگٹ نہیں ہے ہماری EOCR ٹھیک ہے تو اب ہم پاور سپلائی کی ایک وائر نکالیں گے EOCR کے وائر ہم واپس لگا دیں گے یہاں پر اب ہم پاور سپلائی کی ایک وائر نکال کے چیک کریں گے کہ یہاں پر پاور سپلائی شارٹ ہے یا پھر ادھر کوئی چیز جس چیز کو یہاں سے کامن ہو کے سپلائی جاری ہوگی اگر پاور سپلائی کی وائر نکالنے سے دوستو ٹیسٹ لیمپ آن ہی رہتا ہے آف نہیں ہوتا تو پھر ہم تیسری ہے چوتھی چیز جو بھی یہاں سے آن ہوگی یہاں کی سپلائی کامنوں کے جس چیز کو جا رہی ہوگی پھر اس کی وائر ہم نکال کے چیک کریں گے اگر آپ پر سرکٹ میں ٹیسٹ لیمپ آن ہی رہتا ہے آف نہیں ہوتا تو ابھی ہم نے پاور سپلائی کی ایک وائر نکال دی ہے اور ایو سی آر کو سیریز میں ہم سپلائی دینے لگے ہیں ایک وائر ڈائریکٹ لگا دی ہے ہم نے اور دوسری وائر ہم سیریز میں لگائیں گے کہ پاور سپلائی شارٹ ہے یا پھر نہیں دوستو اگر پاور سپلائی کی وائر نکالنے سے بھی ٹیسٹ لیمپ آن رہتا ہے تو سرکٹ میں پھر آپ یہاں سے جس چیز کو سپلائی جا رہی ہوگی پھر اس تیسری یا چوتھی چیز کی وائر نکال کے ایک ایک کر کے چیک کرتے جائیں گے اور جس وائر پر ٹیسٹ لیمپ آف ہو جاتا ہے یعنی کہ جس چیز کی وائر نکالنے سے ٹیسٹ لیمپ آف ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہو والی وائر ہماری وہ چیز شارٹ ہوگی تو ابھی آپ دیکھ لیں ایو سی آر اون ہو گئی ہے پاور سپلائی کے وائر ہم نے نکال لی ہے تو جس کے وجہ سے پاور سپلائی شارٹ تھی تو جس کے وجہ سے ٹیسٹ لیمپ آن ہو رہا تھا ابھی ہم نے ایو سی آر کو سپلائی دی ہے تو ایو سی آر ہماری بالکل ٹھیک آن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاور سپلائی میں شارٹ سرکٹ تھا تو اسی طریقہ سے دوستو کوئی بھی چیز آپ جو سرکٹ میں چل رہی ہوگی ایک ایک کر کے اس کو نکال دے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے اور جس چیز کی وائر نکالنے سے دوستو ٹیسٹ لیمپ آف ہو جائے گا ہم سمجھ جائیں گے وہ چیز شارٹ ہے خواہ وہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو یا پھر وہ انٹرنلی طور پر اس کا کارڈ شارٹ ہو تو اس کو ہم نکال کے چینج کر لیں گے